آج میں آپ کے لئے سب سے سوادشت اور سب سے سیکریٹ سوجی کے حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ حلوہ آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے ایسے سیکریٹ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آپ کا حلوہ پہلی بار میں ہی ایک دم حلوائی جیسا شاید ہی دانے دار دسیلہ جو موں میں جاتے ہی گھل جائے ویسا حلوہ آپ کا بن کر تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس کا ٹیکشن بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوتا ہے کتنی سوجی میں کتنا پانی پڑے گا یا کتنا گھی کتنا چینی پڑے گا یہ سب چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکریٹ ٹپس کے ساتھ بتاؤں گی تو پلیز ویڈیو کو پول وچ کریے گا اور ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مدیدار سی ریسپی کو بنانا تو یہاں پر بہنے لیا ہوا ہے پین تو پین پہ گھی ڈالیں گے تو یہاں پر جو ریشو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کٹوری کے ناپ سے میں نے یہاں پر ایک کٹوری گھی لیا ہوا ہے اسی کٹوری سے ہم سوجی لیں گے اور اسی کٹوری سے ہم پانی کا استعمال کریں گے تو میں نے یہاں پر ایک کٹوری گھی لیا ہوا ہے اس کٹوری کو ہم پورا بھر کے گھی نہیں ڈالیں گے ہم یہاں پر چار بڑے چمچ گھی کا استعمال کر رہے ہیں پہلے سارا گھی ہم کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تو پہلے میں یہاں پر چار بڑا چمچ گھی ڈال رہی ہوں اور گھی کو اچھے سے گرم کر لینا ہے یہاں پر میں نے چار بڑے چمچ گھی ڈال دیے ہیں گھی جیسے اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں یہاں پر درائی فوٹس کو اچھے سے روشٹ کر لوں گی گھی میں جس سے اس سے بہت بڑی آسا کرنچ آئے گا اور جب ہم ہلوہ کھائیں گے تو اس ٹائم پہ ہمارے جب موں میں یہ ڈرائی فوٹس کرنچی سے لگیں گے تو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو اس کو ہلکا سا روزٹ کرنے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے تو میں نے اس کو اچھا سا روزٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو سارے ڈرائی فوٹس کو یہاں پر نکال لیں گے سوژی کا حلوہ مناتے وقت یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ جو گھی ہے وہ اچھے سے یہاں پر گرم ہونا چاہیے ایک دم تھنڈے گھی میں آپ کو سوژی کو نہیں ڈالنا ہے نہیں تو آپ کی جو سوژی ہے وہ بڑیہ طریقے سے نہیں پھولے گی تو یہاں پر میں نے نارمل والی سوژی لیوی ہے ایک دم باریک ہے جیدہ موٹی سوژی کا استعمال نہ کریں نہیں تو حلوہ آپ کا اتنا بڑی ایوان کے تیار نہیں ہوگا اور اگر آپ کے پاس موٹی سوژی ہے تو ایک بار اس کو مکسی میں گھوما لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گھی جو ہے ایک دم بڑیہ طریقے سے گرم ہے اور جب میں نے سوژی ڈالی ہے تو کتنے بڑیہ طریقے سے بابلز بن کے آ رہے ہیں تو یہ چیز کا دھیان ضرور رکھیں تبھی آپ کی سوژی میں جو حلوہ ہے وہ ایک دم دانے دار اور بہت بڑیہ بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر ہمارے گھی بہت بڑیہ طریقے سے گرم تھا اور میں نے یہاں پر ایک کٹوری جت کٹوری سے میں نے گھی لیا تھا اسی کٹوری سے میں نے یہاں پر سوژی ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم لو فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے بھونیں گے تین سے چار منٹ بار جب سوژی اچھے سے بھون جائے گی تو یہ سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو کی حلوائی استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک بڑا چمچ لیا ہوا ہے بیسن یہ بلکل آپشنل ہے بٹ اس کو ڈالنے سے آپ اس کا ٹیکسچر اس کا تیسٹ دیکھیں گے بہت ہی بڑی جبردست بن کے آئے گا تو یہاں پر ایک چمچ صرف بیسن ڈال کے دیکھئے گا جو اس کا ٹیکسچر آئے گا اور جو اس کا ٹیسٹ آئے گا وہ بلکل ایک دم ڈیفرنٹ آئے گا جیسے آپ نورمل سوژی کا حلوہ بناتے ہیں حلوائی لوگ اسی کا استعمال کرتے ہیں اور بیسن کو بھی ہم سوژی میں اچھے سے تین سے چار منٹ کے لئے لو فلیم پہ بھونیں گے جب تک ہماری سوژی یہاں پر لو فلیم پہ بھون رہی ہے تو میں نے جس کٹوری سے سوژی لیا تھا اسی کٹوری سے میں نے یہاں پر تین کٹوری لیا ہوا ہے پانی تو میں نے آپ کو ریشیو بتایا ہے جس کٹوری سے سوژی لے رہے ہیں اسی کٹوری سے ہم نے یہاں پر ایک کٹوری سوژی لیا ہے ایک کٹوری گھی لیا ہے اور تین کٹوری لیا ہے پانی پانی کو یہاں پر اچھے سے گرم کر لیں گے اور پانی میں یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھی بھی ڈالا تھا جو کی ویڈیو کلپ یہاں پر تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر پانی کو اچھے سے گرم کرنے رکھ دیا ہے اب میں نے سوجی پر دیکھیں سوجی کا ٹیکچر کلر بلکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے ایک دم بلکل دانے دار ایک دم لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے تو میں نے یہاں پر آدھا چمر جالی ہوئی ہے کٹی ہوئی یہاں پر الائچی یہاں پر میری سوجی بہت بڑی طریقے سے بھون چکی ہے تو میں یہاں پر پانی دیرے دیرے کر کے ایڈ کر رہی ہوں تو آپ یہاں پر گرم پانی کا استعمال کرئے گا تھنڈا پانی بلکل یوز نہ کریں گرم پانی جب گرم گرم سوجی پر ڈالتا ہے تو جو دانے بن کر کے آتے ہیں سوجی میں وہ آپ کے حلبے کو بہت بڑی تیکسچر اور ٹیوز دیتے ہیں تو میں آپ سے یہی سجیسٹ کروں گی تو یہاں پر گرم گرم پانی کا استعمال کریں اور پانی میں اگر گھی ڈالیں گے تو اس کا ٹیکسچر ہے وہ بہت ہی بڑی آئے گا بہت ہی بڑی کلر بھی آئے گا اب میں نے یہاں پر سارا پانی ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے لیڈ لگا کر کے چھوڑ دیا تھا دو منٹ بعد ہم اس کو چیک کر رہے ہیں یہاں پر جو ہمارا سوجی ہے وہ بلکل پانی ایبزاب کر چکا ہے اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں کیسر میں نے یہاں پر تھوڑے سے کیسر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے مکس کر کے رکھا تھا یہ بلکل آپشنل ہے میرے پاس رکھا تھا تو میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں چینی جس کٹوری سے میں نے یہاں پر سوجی لیا ہے اسی ریشو کب استعمال کرتے ہوئے میں یہاں پر ایک کٹوری چینی ڈال رہی ہوں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ دو تین چمچ اور ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا یہاں پر چینی کو ڈالنے کے بعد آپ اس کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا دانی دار ایک دم بہت ہی رسیلا ہلوہ ہمارا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ڈرائی فوٹس ڈرائی فوٹس جب یہاں پر کرنچی کرنچی ہمارے موہ پر لگیں گے تو وہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگیں گے تو یہاں پر سارے ڈرائی فوٹس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے یہاں پر گھی جو ہے وہ بلکل الگ ہونے لگا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی تیسٹی سا ہلوہ بند کر تیار ہونے والا ہے اسے لیڈ لگا کے ایک منٹ کے لئے ایسے چھوڑ دیں گے ایک منٹ بعد میں نے چیک کیا ہے تو یہ ہمارا سوپر ٹیسٹی ہلوہ بند کر بلکل تیار ہے ایسی ڈالتے ہیں نا ہلوائی یا بھنڈارے میں جب ہم ہلوہ کھاتے ہیں تو وہ ایسی ہم کے ہمارے دونے میں ڈالتے ہیں بلکل ایک دم ہلکا سا بہت ہی تیسٹی سا ہلوہ بند کر تو یہ ہمارا سوپر ٹیسٹی ہلوہ بند کر بلکل تیار ہے ہم اسے سرپ کرتے ہیں بڑیا فول کر کے تیار ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھنڈارے میں ہلوہ جب دیتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑیا لگتا ہے تو اس طریقے سے آپ انہی ٹپس کے ساتھ اگر ہلوہ بنائیں گے تو ایک دم پرفیکٹ ہلوہ بن کے تیار ہوگا آپ کا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی رہوں گی نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے ببائے تھانکیو فور ووچنگ